تیزم کی معزیز دوستو اسلام علیکم دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلامی طریق میں ایک ممتاز خلیفہ رہی ہیں وہ عبد المالک بن مروان کے بعد خلافت اندراج کرنے والے ہیں اور ان کی خلافت حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق انصاف اور برابری کی بنیادوں پر قائم کی گئی عمر بن عبدالعزیز نے دولت خلافت کے دوران انصاف کی پیشہ ورانہ نظام کو مضبوط کیا معاشد کو بہران سے نکالا اور عوام کے حقوق کی حفاظت کی ان کی خلافت کے دوران اسلامی علم فن ثقافت اور تعلیمی نظام کی بہتری کی گئی عمر بن عبدالعزیز کی انصاف پسندی شفافیت اور عدل کی نمایہ مسالے ہیں جن کی بنیادوں پر ان کو عدل کے سلطان بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انصاف کا ایسا ہی ایک واقعہ بتائیں گے دوستو ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک عورت آئی جس کی پانچ جوان بیٹیاں تھی خامد فود ہو جگا تھا وہ جس کے پاس جاتی سب خوش آمدید کہتے لیکن یہ خوش آمدید اس کے لیے نہیں تھی اور نہ ہی اس کی غریبی کے لیے تھی بلکہ اس کی خوبصورت جوان بیٹیوں پر گندی نظر ڈالنے کے لیے ہوتی سمیدار عورت تھی بہت جل سمجھ گئی کہ میرے لیے جوان بیٹیوں کی عزت بچانا مشکل ہے تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر آئی دستک دی کسی نے بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا بادشاہ ہے کہ وہ آپ کی جان و مال کے حفاظت کریں گے وہ آپ کی مدد کریں گے ایک عورت نے دروازہ کھولا وہ اندر گئی ایک عورت برتن دو رہی تھی وہ سمجھی کوئی خادمہ ہے اس نے اسے ایک درخت کے نیچے بٹھایا تو اس نے پوچھا امیر المومنین کہاں ہے اتنے میں ایک آدمی اندر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کندے پر ایک گٹھلی رکھی ہوئی وہ گٹھلی اس عورت نے لے لی اور ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا وہ عورت سوکھی روٹی اور سرکہ لے کر آئی عورت سمجھی کوئی غلام ہے جب وہ کھانا کھا چکے تو اسی عورت نے آواز دی کہ امیر المومنین مہمان آئے ہیں وہ عورت کہتی ہے کہ میں حیران رہ گئی کہ میں نے اس خادمہ سے کہا کہ آپ میری غریبی کا مزاک اُرا رہی ہیں یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور سوکھی روٹی کھانے والا امیر المومنین ہے تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہی امیر المومنین ہے میں جب ان کے قریب گئی تو اس میں اتنی حیات ہی کہ اس نے اپنی نظریں جکا لی فرمانے لگے کیسے آئی ہو میں نے کہا میری بیٹیاں ہیں میں غریب ہوں بیوہ ہوں میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں میرا خیال تھا کہ امیر المومنین میری تمام بیٹیوں کے لیے سو دنار لکھ دیں گے اور جو کہ کافی ہوں گے اس نے کلم اٹھایا اور میری ایک بیٹی کے لیے ایک سال کے لیے ایک ہزار دنار لکھ دیئے میں نے دوسری کو آگے کیا تو اس نے اس کے لیے بھی ایک ہزار دنار لکھ دی جب میں نے تیسری بیٹی کو آگے کیا تو انہوں نے تیسری بیٹی کے لیے بھی ایک ہزار دنار لکھ دی جب وہ لکھ رہے تھے تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور جب پانچویں بیٹی کے لئے دینار لکھنے کے لئے کلم اٹھایا تو میں نے امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کلم واپس رکھ دی میں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا تو فرمانے لگے میں نے چار ہزار دینار آپ کے لئے لکھے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس دفعہ آپ نے میرا شکر ادا کیا قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ہزار دینار تم نے میرے لئے نہیں لکھے بلکہ اپنی خوش آمدی کے لئے دیئے میں رونے لگی کہ یا اللہ یہ کیسا انسان ہے تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ عام انسان ہوں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ